وعظم سواتی نے کہا ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کو توسیح دینا بہت پڑی غلطی ہے ہم چاہتے ہیں ملک میں ریفارم آئے ملک میں ترقی ہو جو بھی حکومت آئے گی کہوں گا آرمی چیفز کو بنائیں جو سینئر ہو الیکشن کمیشن اس وقت متنازے ہو جکا ہے اور چیف الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکتا الیکشن کمیشن کے آٹھ فیصلے عدالتوں نے مصرد کیے پروگرام ناشنل ڈیویٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید یہ کہا کہ کیا جمہوری ملک میں ساٹھ فیصد کابینہ زمانت پر ہوتی ہے یہ لوگ منی لانڈرنگ کی کھوک میں پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں نے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ بہت شالے چلی ہیں سی بھی آرمی چیفز کو ایکسٹنشن دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں گی بہت بڑی غلطی ہے جو بھی حکومت آئے گی سب سے پہلے میں یہ کہوں گا آرمی چیفز جو بھی سینئر ہوس کو بنایا چاہتے ہیں کہ ری فارمز آیا ہے ملک بہتری کی طرف جایا ہے اس الیکشن کمیشنر یہ الیکشن کمیشن جو ہے متنازح ہے یہ فری ار فیر الیکشن جو ہے کسی صورت میں نہیں کرا سکتا میں آٹھ ایسی ایسے آرڈر پاس کی ہیں جو سیٹ آسائیڈ ہوئے ہیں ہائر کورٹ کے اندر کیا جمہوری ملک ساٹھ زمانت پر لوگ یہ منی لانڈرنگ کی کھوک سے پیدا ہوئے ہیں اس سے آپ یہ توکو کر سکتے ہیں کہ یہ ملک چلے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے